دیواروں پر نمی آتی ہے دن کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا سیلیوشن بھی بتا دے جائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بھی ایسی ویڈیوز کے لیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں باہری دیواروں کے بارے میں کیونکہ جو سب سے زیادہ نمی آتی ہے دیواروں پر وہ ہوتی ہے باہری دیواروں میں اگر آپ باہری دیواروں کا جو سائز ہے وہ اگر چھار انچ رکھے ہو تو نمی آنے کی چانسز باہری دیواروں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو ہماری ریڈ بریک ہوتی ہے وہ موہشر کو یا پانی کو ازاد ایبزارب کرتی ہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے دیواروں پر سیلنگ دکھنے لگتی ہے اگر تھوڑی سی بھی بارش ہوگی تو باہر سے دیواروں میں نمی آنا سٹارٹ ہو جائے گی اور آج کل جو بھی کنسٹرکشن ہو رہا ہے وہ فریمورک ہو رہا ہے فریمورک کیا ہوتا ہے جس میں بیم کولم یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو بھی پارٹیشن کا ورک ہوتا ہے وہ نورملی چار انچ سے کرتے ہیں لیکن آپ کبھی بھی کوئی بھی سٹرکشر بناو جو باہری دیواریں رہتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کو نو انچ کی دینا ہے نو انچ کی اگر آپ باہری دیواریں رکھتے ہو تو اسے دیکھو کیا فائدہ ہوگا پہلا تو یہ ہوگا کہ اس میں جو بھی نمی آئے گی دیوار سے اس کے چانسز کم ہو جائیں گے دوسرا یہ چیز ہوگا اس سے ہیٹ بھی کم آئے گی جیسے کہ ماں لوگ باہری دیواروں کا ڈائریکٹس این لائٹ پڑھ رہی ہے اس کے جیسے اس سے ہیٹ بھی آنے کی چانسز زیادہ رہتی ہے تو آپ کو جو باہری دیواریں ہیں وہ ہمیشہ کتنا نو انچ کا کرنا ہے نو انچ کا کرنے کے بعد آپ اس پہ وال پلاسٹر بھی کروگے اور سیمن پیسٹ کی ایک کوٹنگ بھی کروگے تو آپ چاہو تو اس پہ بیٹومین پینٹ بھی کر سکتے ہو لیکن اگر ابھی ہم بات کریں کہ آپ باہری دیوار چار انچ کی کر چکے ہو تو آپ کیا آپ اس پہ کر سکتے ہو تو سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے آپ کو باہری دیواروں پر پورا پلاسٹر کرا لینا ہے پورا پراپر پلاسٹر کرا ہوگے پلاسٹر کی تھکنے سا آپ کی اٹھارہ ایم ایم سے بیس ایم ایم تک چلی جائے گی وال پلاسٹر کرنے کے بعد آپ کیا ہے اس پہ آپ سیمنٹ پیسٹ کی کوٹنگ چڑھاؤ گے کوٹنگ کرنے کے بعد آپ اس پہ بیٹومین پینٹ کی دو لیئر اس پہ کور کر سکتے ہو جسے کیا ہوگا کہ جو بارش کا پانی ہوگا وہ برک تک ایٹو تک نہیں پہنچ پائے گا اور اس سے نمی دیواروں پر نہیں آنے والی ہے اب دوسرے پوائنٹ کی بات کریں جو کی ہے پلمبنگ لیکیج اب اس جو پلمبنگ لیکیج ہے اس کے وجہ سے کیا ہو سکتا ہے اب چاہے باہر کی دیواریں ہو چاہے اندر کی دیواریں ہو چاہے نو انچ ہو چاہے چار انچ ہو اگر پلمبنگ لیکیج ہے تو اس دیواروں پر اس کی نمی آ جاتی ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ کبھی بھی اگر ہم پلمبنگ کا کام کراتے ہیں تو پلمبنگ کا کام کرانے کے ٹائم پر کیا کرتے ہیں جیسے مان لو جو بھی ہماری لیکیج ہوگی وہ یا تو وارٹر سپلائی سے ہوگی جو کی وارٹر سپلائی لائن ہوگی پہ drainage کا کام کرائے ہو یعنی باتروم کا جو بھی fitting ہیں وہ لگی ہیں تو کیا ہوگا کہ اگر اس میں leakage ہے تو چھت پہ اس میں نمی دکھنے لگتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ plumbing کا کوئی بھی کام کراتے ہو تو plumbing کا کام کرانے کے بعد اس کا بڑھیا سے water test اس میں جو بھی leakage test ہوتا ہے وہ چیز کرو کیونکہ جو بڑے بڑے projects ہوتے ہیں اس میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس leakage test کو detect کرنے کے لئے جیسے کی pressure test ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ ساری بھی آپ لنبنگ کیا کام کیے ہو سائٹ پہ اس کو ترنت اس پہ پلاسٹر نہ کرو آپ ایسا کر سکتے ہو کہ جو بھی آپ لنبنگ کی لائن جیسے مالو واتر سپلائی کی لائن آپ دیواروں پر آپ پورا لگا چکے ہو تو آپ ایک کام کر سکتے ہو اس میں پورا پانی فل کر کے چھوڑ دو چوبیس گھنٹے کے لیے یا پھر فوٹی ایٹ آورز کے لیے پھر اس کے بعد اگر اس میں کہیں بھی لیکیج ہوگی تو وہ آپ کو دیواروں پر دکھنے لگے گی تو وہ پوائنٹ آپ صحیح کر سکتے ہو سیم چیز آپ کو واتر جو بھی ڈرینیٹ کی لائن ہے اس کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہو اور باتروم میں جو بھی آپ فلور ہوگا اور جو وال ہوگی اس پہ واتر پروفنگ کرانا بالکل نہ بھولنا اب یہاں پہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے سوائل موشر یعنی جو بھی مٹی میں نمی ہوتی ہے وہ دیواروں پر آنے لگتی ہے یہ سب سے بڑا ریزن ہے دیواروں پر نمی آنے کا کیونکہ جو پہلے گھر بنتے تھے وہ لوڈ بیارنگ اسٹرکچر پر بنتے تھے یعنی اس میں کولم بیم کا سسٹم نہیں ہوتا تھا جو پورا اسٹرکچر ہوتا تھا وہ برک ورک پر بنا ہوا رہتا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو بھی ہماری برک ہوتی تھی وہ ڈریک سوائل کے کونٹیکٹ میں آتی تھی اور جو نیچے کی جو مٹی ہوتی ہے اس میں نمی ہوتا ہے اور جو ہمارا برک ہوتا ہے وہ نمی کو ہولڈ کی رہتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ جو بھی سیلن ہوتی ہے جو بھی نمی ہوتی ہے وہ دیواروں پر آ جاتی ہے اور آج کل جو بھی گھر بنتا ہے وہ فریم اسٹرکچر پر بنتا ہے تو فریم اسٹرکچر آپ جو بنا رہے ہو تو اس میں آپ کوشش یہ کرو کہ پروپر اس کا ڈی پی سی کرو ڈی پی سی یعنی ڈیم پروف کورس یہ ایک مواشر بیریر ہوتا ہے جس کو پلنٹ کے اوپر پروائیڈ کرتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے جو بھی سوائل میں یا پھر جو نیچے کی برک لگی ہے اس میں جو بھی مواشر ہے اس کو اوپر کی دیواروں پر یہ نہیں جانے دیتا ہے تو ڈیم پروف کرنا بہت ہی ضروری ہے یہ تو جو بھی سوائل میں مواشر ہوگی وہ اوپر کی دیواروں پر آ سکتی ہے اور جو بھی آپ کی جو پارٹیشن کی دیواریں ہیں اس کو سوائل کے ڈیریک کانٹیکٹ میں نہ آنے دو مان لو جو بھی آپ پارٹیشن وال کی ہو اگر اس کا کانٹیکٹ ڈیریکٹ سوائل سے ہوتا ہے جس میں نمی ہے تو کیا ہوگا جو بھی نمی ہوگی سوائل کی وہ دیواروں پر آ جائے گی تو جس کے وجہ سے کیا ہوگا دیواروں پر سیلین آنا شروع ہو جائے گا اس ویڈیو میں ہم نے جو بھی ٹاپکس بتائیں ہیں اگر کسی بھی ٹاپک پر آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو چاہیے یا آپ کا کوئی کوشن ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہو اس پر ہمیں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں گے اور یہ ویڈیو آپ کو ہیل فل لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کمنٹ کر کے بتائیں یہ ویڈیو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بھی ایسی ویڈیوز کے لئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں